ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مچٹر سیوک مکینیکل چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ایمرون کمپنی کا یہ سائن ویو اینورٹر جس میں سب سے جو جیادہ پرابلم آتی ہے کہ کچھ سمیں کے لیے جوپیس آن اور اوورلوڈ کا جو لیڈی ہے وہ بلنک کرتا ہے سب سے جیادہ اس میں پرابلم سائن ویو میں یہ آتی ہے اس انورٹر میں اس موڈل میں اور آٹپورٹ بلکل بھی نہیں اور نہ ہی چارجن ہوتی ہے تو ہم نے اس کا جو کارڈ ہے وہ باہر نکال لیا ہے تو اس میں جو پرابلم آتی ہے اوبرلوڈ والی وہ آتی ہے دوستو کسی بھی چاروں چینل میں سے ایک چینل کے جو موسپٹ خراب ہو جائے جو اس کی ڈرائیو بند ہو جائے وہ سمیں یہ پرابلم آتی ہے اوبرلوڈ کی جہاں کئی بار بہت کم بار دکھا گیا ہے کہ جہاں پر جو پلس آتے ہیں پلس جہاں ٹرانسفرمر سے بڑے والے سے یہ بند ہو جائے تو یہ پرابلم آ سکتی ہے لیکن یہ بہت کم بار دکھا گیا ہے جیادہ پرابلم اس میں موسپٹ کی ہی آتی ہے چاروں میں سے کسی ایک چینل کے موسپٹ خراب ہو جائے تو یہ پرابلم آتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو درائیور کارڈ لگایا گیا ہے یہ بھلا درائیور کارڈ میں سے چاروں چینل کے ڈرائیو نکلتی ہے چاروں میں سے ایک بھی ڈرائیو بند ہو جائے ایک چینل کی تو یہ اس طرح کی پرابلم آتی جاتی ہے تو آج جو ہمارے پاس کارڈ آیا ہوا ہے اس میں بھی یہی پرابلم ہے یہ دیکھیں اس چینل کے جو موسپٹ ہے یہ خراب ہو چکے ہیں پھٹ گئے تھے میں نے وہ موسپٹ باہر نکال دیئے یہ دیکھیں اس طرح کے ہو گئے تھے بلکل جل گئے تھے اب ہم اس کو چیک کریں گے نئے موسپٹ لگائیں گے اس کی جو درائیو بغیرہ ہے پروپر دیکھیں گے کہ اس طرح سے درائیو چیک کرنی ہے اور دوست اس میں میں آپ کو ایک شوٹا سا اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس میں درائیو لیتے ہیں تو کچھ سیکٹ کے لیے درائیو آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے تو اس کا بھی میں ایک پرمنٹس میں آپ کو سلیوشن بتاؤں گا وہ آپ کر سکتا ہے تقریبا تقریبا جتنے بورڈ ہے اسی طرح سے ہی رپیر کرتا ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح سے رپیر کرتا ہوں اور آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہو تو میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ شوٹا سا ایک اڈاپٹر جو ڈیڑھ بولٹائی سے لے کر بارہ بولٹائی تک آٹپوٹ نکالتا ہے یہ بنا کر رکھا ہوا ہے میں اسی پر ہی یہ بورڈ چیک کرتا ہوں کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں ایک تو اس میں امپیر کافی کم ہوتے ہیں اگر آپ کا کوئی آگے کا شوٹ سرکٹ ہے جہاں کچھ بھی کوئی کمپونٹ شوٹ ہے تو آپ کا جو کارڈ ہے زیادہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ بغیر لوڑ کے تو چیک ہونا ہے تو اس لیے زیادہ اس کو صرف بولٹائی کی جلورت ہے امپیر کی جلورت نہیں ہے تو جو نیکٹو ہے وہ ہم جہاں پر لگا دیتے ہیں اور یہ والا جو پوائٹو ہے یہ ہم جہاں لگا دیں گے ٹھیک ہے جی سپلائی ہو گئی ابھی میں نے اس میں کوئی پینل بغیر نہیں لگایا میں اس کو آن کر دیا سپلائی مل چکی ہے اور جہاں پر میں ہم نے اس کو 12 وولٹائی کی سپلائی دے دی ہے بایا اڈاپٹر کے جریعے اب جب بھی آپ اس پر ڈرائیو چیک کرتے ہو تو کیا پرابلم آتی ہے سب سے بڑی پرابلم کہ جو یہ کنٹرول کارڈ ہے یہ ہے والا جہاں سے جو 1.5 وولٹائی نکلتے ہیں وہ آپ جیسے ہی چیک کرتے ہو کچھ سمیں کے لیے کچھ سیکٹ کے لیے وہ وولٹائی آتے ہیں لیکن پھر وہ چلے جاتے ہیں جیسے ابھی دیکھنا آپ نے آئی گئی بس یہی ہے ابھی کافی سمیں آپ کو رکھنا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں وولٹائی آ چکے ہیں 2 سے 3 سیکٹ یہ رہتے ہیں اس کے بعد یہ بند ہو جاتے ہیں اس کا دوستو سلیوشن ہے وہ کیا ہے کہ یہیو اڈاپٹر ہے نا اس کے اندر ٹرانسفرمر لگیا گیا ہے شوٹا سا تو میں نے اس ٹرانسفرمر کے جو 15 وولٹائی تھے AC والے ریکٹی پھر سے پہلے وہاں سے یہ دونوں ویر نکال دی ہے یہ دونوں ویر میں نے وہ نکال دی ہے اب میں کیا کروں گا کہ جہاں پر جو بڑے ٹرانسفرمر سے فلائی بیک آتا ہے جو فلائی بیک پلس آتے ہیں تو جہاں پر ہم وہ دے دیں گے سپلائی AC سپلائی تاکہ جو ڈرائیو ہے بار بار جائے نہ پہلے آپ نے جیسے اس کو سپلائی دے دی ٹھیک ہے اس میں سے رلے کی آواز آئے گی رلے کی آواز آنے کے بعد آپ نے پھر یہ پلس جہاں پر دینے ہیں پندرہ وولٹ AC سپلائی اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی نہیں ہے تو آپ جہاں پر کوئی ٹرانسفرمر بھی لگا سکتے ہو 9.09 کا یہ دیکھیں پندرہ وولٹ AC سپلائی جہاں پر جو ہماری ڈرائیو تھی بار بار کچھ سیکٹ کے لیے بند ہو رہی تھی اب وہی ڈرائیو ایک سار آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں وہی ڈرائیو بلکل سٹیل ہے چاروں چینلوں کے اوپر کہیں نہیں جا رہی تو یہ بہت بڑی طریقہ ہے آپ بھی کیونکہ ہم نے اس کو سرک فلائی بیک وولٹ دینے ہیں تو وہ ہم یہاں سے دے سکتے ہیں کسی بھی 9.09 ٹرانسفرمر سے ہمارا جو کنٹرول کارڈ ہے یہ بلکل اوکے ہے اب ہم چلتے ہیں ڈرائیو کارڈ کی اوٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے چینل میں ڈرائیو بنتی ہے جا نہیں بہت تو جہاں پر جس چینل کے موسفت خراب تھے وہاں پر کوئی بھی ڈرائیو وولٹ نہیں ہے تو ہمارا 3883 والا کارڈ ہے ڈرائیو کارڈ یہ بلکل خراب ہو چکا ہے میں آپ کو ایک بار چھوٹے ڈی ایس او کی مدد سے بھی آپ دکھاتا ہوں کہ 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 کتنی سپلائی ہے یہ والی جو پرو اس کو ہم نیگٹو جوڑ دیں گے جہاں پر ہماری نیوٹل سپلائی ہے اس کے بعد جو ڈرائیو آتی ہے میں وہاں پر دکھاتا ہوں جو کنٹرول کارڈ سے آ رہی ہے اور اس کو آٹو یہ ایک بات کا اپنی دوستو جہاں پر خیال کرنا کہ جو ہمارے سکیر ویب انویلٹر ہے اس میں جو جہاں پر فریقوینسی ہوتی ہے وہ پچاس ہارٹ ہی ہوتی ہے لیکن اس سائن ویب میں بیس کلو ہارٹ ہی ہے کافی زیادہ انتر ہے اس کا بیس کلو ہارٹ ہے ایر ویب انویلٹر ہے اس کے مقابلے اس کی جو ہائی فریقوینسی میں ہوتے ہیں اس پر ہم آگے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بلکل آپ کو فریقوینسی دیکھ سکتے ہو 20 کلو ہارٹ ای سب چینل پر تو یہ فریقوینسی اس کے گیٹ پر بھی آنی چاہیے موس فٹ کے گیٹ پر لیکن یہاں پر نہیں آ رہی تو اس کا جو ڈرائیور بگرہ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو اس کو ہم ٹیس کنیکٹ کر دیں اس کے اندر دوستو جو سب سے مین پر آتی ہے وہ اس آئی سی کی آتی ہے جس کا نمبر تیتی آٹ سو تی سی ہے سب سے زیادہ یہی خراب ہوتا ہے اور دوسرا کہ اگر آپ بیار میں دیکھو گے تو آپ کو یہ والا آئی سی اورینل بہت مشکل سے ملتا ہے کافی مکینک کو اس کی پرابلم آ رہی ہے تو مجھے بھی کافی مشکل سے یہ والے آئی سی ملے ہیں تو ہم اس کارڈ کو لگا رہے ہے اب میں آپ کو اس کے بولٹ ہی دکھاتا ہوں سب سے پہلے جو پویٹو سی کے دونوں چینل ہیں موسفر جس سی پویٹو ویر لگتی ہے اس سی دیکھیں آپ سترہ وولٹ اس کے گیٹ پر اور اس پر سترہ وولٹ اور جو اپر والا چینل ہے جس میں دو ٹرانس فرمر کی ویر لگتی ہے یہ درین ویر بولتے ہم اس کو اس سی میں آ رہی ہے 5 وولٹ اور یہ 5 وولٹ دونوں کے چینل وں موس پر ڈال کر چلا دیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ جہاں پر کوئی بھی اوبرلوڈ شو نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ 100 وات کا بلو اور یہ دو بلو لگا دیئے یہ اس کے امپیر ہے جو کہ یہ بینٹری سے لے رہا ہے دو بلو کے اوپر تو ابھی ہم اس کو مین سپلائی دے رہے ہیں اور یہ اس کی چارجن ہے ہمارا جو دوستو انوارٹر ہے یہ بلکل اوکے ہو چکا ہے آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت تھانک یو